ساکب حمید نے ناروال سے پوچھا تھا مجھے دو تین دفعہ میسج آیا تھا کہ اس کی جو میسز ہیں ان کو ہیڈیک سر کا درد کافی شدت سے ہوتا ہے اور یہ بتائیں کہ سر کے درد کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور ان کی نویت کیا ہوتی ہے تو میں بتاظر شلوں اگر کسی کو ہیڈیک یا ماتھے پہ ہو سامنے تو عام طور پر اس کی وجہ ہوتی ہے سائنسز نزلہ زکام یہ سائنسز ہوتی ہیں یہ وجہ ہوتی ہے اگر سر کا درد ایک سائٹ پہ کنپٹی پہ ہو تو یہ مائگرین عام طور پہ کاؤز ہوتی ہے اس کی اگر یہ درد دونوں کنپٹیوں پہ ہو اور لگے جس طرح دمال یا سر جکڑا ہوا ہے تو یہ ٹینشن ہیڈیک کلاتا ہے عام طور پہ جو لوگ تھکاوٹ و ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں ان کو یہ درد ہوتا ہے اگر یہ درد پیچھے گردن سے سامنے ماتھے تک یا ماتھے سے پیچھے گردن تک جائے تو یہ گردن کے مورے بڑھ جانے کی وجہ سے یہ درد ہوتی ہے اور یاد رکھئے گا کہ اگر کوئی کہے کہ مجھے اس جگہ پہ درد ہوتی ہے سر کے این بیچ میں تو ہم ڈاکٹرز سمجھتے ہیں کہ یہ سر درد نہیں ہوتی یا تو مریض بہانہ بنا رہا ہے اور یا پھر اس کو سائیکوجینک درد ہے کیونکہ اس جگہ کی جو درد ہوتی ہے وہ میڈیکلی ہم اسے سپراکارٹیکل کرتے ہیں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سائیکلوجیکل ہوتی ہے اصل میں نہیں ہوتی ہے